پارک لین ریفرنس کے حوالے سے آصف زرداری سمیت دیگر ملزمان پر آج بھی فرد جرم نائد ہو سکی دالت نے سمان چودہ جولائی تک ملتبی کر دی ہے جبکہ سابق صدر کی جانب سے ریفرنس چیلنج کرنے پر نیاب کو نوٹس جاری کر دیا گیا پارک لین ریفرنس میں آصف علی زرداری اور دیگر ملزمان پر فرد جرم آئد کرنے کی کاروائی ایک مرتبہ پھر سے موخر کر دی گئی آصف علی زرداری کے وکیل فاروق ایچنائک نے فرد جرم آئد نہ کرنے کی درخواست دائر کر دی جس پر اعتصاب عدالت کے جج آزم خان نے ریمارکس دیئے کہ فرد جرم آئد کرنے کے لیے ویڈیو لنک کے اندازامات مکمل کر لیے گئے ہیں آپ کو شاہیئے تھا کہ یہ درخواست پہلے دائر کرتے فاروق ایچنائک نے عدالت کو بتایا کہ اس کے لیے پڑھنا پڑتا ہے چیزیں نکالنی پڑتی ہیں گورنر سٹیٹ بینک کے لیے قانون کے مطابق نوٹس دینا ضروری تھا جانبوج کا ڈیفالٹ کی گئی کمپنی کے لیے قانون واضح ہے ڈیپیٹی پروسیکیوٹر جنرل لیب سردار مزفر عباسی نے کہا کہ آپ اس درخواست پر ہمیں نوٹس جاری کریں ہم آج ہی آدھے گھنٹے میں بحث کریں گے فاروق ایچنائک نے ڈیپیٹی پروسیکیوٹر جنرل لیب کے موقع پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ پروسیکیوٹر کو اس کیس میں اتنی جلدی کیا ہے اس کے علاوہ بھی بہت سے کیسز ہیں اس کیس میں جلدی کیوں ہے انہوں نے عدالت میں کہا کہ ہمیں مناسب وقت دیا جائے ڈیپیٹی پروسیکیوٹر جنرل لیب سردار مزفر عباسی نے کہا کہ جواب لیب کو داخل کرانا ہے تو جواب کے لیے تو ہمیں محلت مانگنی چاہیے تھی وکیل صفائی اپنی درخواست ظاہر کر کے خود وقت مانگ رہے ہیں نئے پروسیکیوٹر نے کہا کہ ریاکسنس نقول دینے کے بعد سات دن میں فرد جرم آئید کرنا ضروری ہے جج آزم خان نے آصف علی زرداری کے وکیل سے کہا کہ آپ نو جولائی کو پیش ہو جائیں جس پر انہوں نے عدالت کو بتایا کہ اس کو سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں کیس ہے وکیل فاروق ایچنائک نے کہا کہ ایک ماں کا سٹے آرڈر نہیں مانگ رہا آئندہ منگل کو یہ کیس سماد کیلئے رکھ لیں مجھے ریسرچ کرنی ہے اعتصاب عطالت کے جج آزم خان نے کہا کہ اس ریپسنس کو دائر ہوئے ایک سال کا عرصہ گزر چکا ہے کیس کی آئندہ سماد پر آصف علی زرداری کی متفرق ترخواست پر نیب جواب داخل کرے گا